السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی نے ہمیں پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں تو گویا اس پلانٹ پر ہم ہم ایک ٹیسٹ کے لیے ایک امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں ہم سب کسی نہ کسی طرح زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں اس کو اگر آپ کسی سکول کے ایگزام پر خیاس کریں کہ جب آپ سکول میں ہوتے تھے آپ یونیورسٹی گئے آپ نے مختلف پیپر لکھے ٹیسٹ دیئے ان ٹیسٹ میں سے کوئی آسان ہوتا تھا اور کوئی مشکل ہوتا تھا کسی سوال کا جواب آتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا ان میں کبھی پاس ہو جاتے تھے اور بہت اچھے گریڈ آتے تھے اور کبھی اچھے گریڈ نہیں بھی آتے تھے یہی حال ہماری زندگی کا ہے ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں کچھ لمحات کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں ہماری سپیرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں کچھ مشکل نہیں لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی اور میں کیوں یہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انسان لاؤسٹ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے ایسے میں ہر ایک کو صبر کی مدد کی انکریجمنٹ کی دوسروں کے تعاون کی محبت کی کیر کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے اللہ رب العزت وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے نعمت ابھی آزمائش ہوتی ہے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے یا پھر ہمارا گھر ہے ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک امتحان ہے یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانو تعالی نے دیا ہے ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے اور اللہ سبحانو تعالی نے اپنی رحمتیں ہم پر کھول دی جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو نعمتوں کو ہم عام طور پر انتحان نہیں سمجھتے لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلیں بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواظ کو بیٹھتے ہیں امید چھوڑ بیٹھتے ہیں مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورة البخرا میں جو بالکل پہلے پہلے حکاماتیں ان میں فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر اور سلات سے مدد حاصل کرو کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے تو سبر سے مدد لو یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے سبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنی ہم نے بیچانی کا اظہار نہیں کرنا ہم نے رونا دھونا نہیں ڈال دینا ہم نے حال دھوائی نہیں ڈال دینی میں یہ لفظ منجابی کے اس لئے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرلل اردو میں نہیں مل رہے تاکہ آپ بات سمجھ جائیں تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت بس صرف جزا فضا ہی کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگٹیو ریاکشن سے بچانا ہے منفی رد عمل سے بچانا ہے یہ نہیں کہنا بائمی یہ کیوں پرشانی آگئی یہ کیوں مسئبت آگئی صرف میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے فلان پر تو یہ مشکل نہیں آئی مجھ پر آگئی ہے اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ ہمارا حق نہیں اللہ ہمارا خالق ہے نا وہی ہمارا مالک ہے اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے اس کا یہ حق ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے مثلا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں اپنے کپڑوں کے مالک ہیں اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنگکنگ کرتے ہیں کچھ چیزیں رکھ لیتے کچھ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی تمہیں پھینک کیوں دی وہ فلاہ اتنی اچھی چیز تھی اتنے اچھے کپڑے تھے تمہارے نکال کیوں دیئے آپ کیا کہتے ہیں میرے کپڑے میری مرضی میں رکھو تو میری مرضی میں نکال دوں تو میری مرضی اس سے زیادہ حق اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں جس کو چاہے دنیا میں رکھے جس کو چاہے لے جائے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے عزت اس سے لے لے جس کو چاہے مال دے جس سے چاہے لے لے جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں امانتے ہیں لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے والصلاة نماز اور صلاة عربی زمان میں دعا کو بھی کہتے ہیں یعنی دعا سے مدد لینی ہے دیر اینڈ دیر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے انہا لیلہ و انہا الی راجعون کہنا ہے اللہم اجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا اللہ میری مسیبت کا مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا ابھی آخری منزل نہیں آئی مومن کی آخری منزل جنت ہوتی تو جنت تک پہنچنے تک اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے صبر سے کام لینا ہے اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لئے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اس کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو پکارنا ہے اس سے دعا کرنی ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گڑ گڑانا ہے کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یہ یاد رہے گا جملہ کیا کہا میں نے دعا آزمائشوں کی دشمن آزمائش آجائے اپنے نفس میں آجائے دل میں کوئی پرچانی آجائے جسمانی تکلیف ہو بیماری ہو پرچانی ہو کچھ بھی ہو دعا 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 اللہ کی طرف رجوع اللہ سے مانگنا اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بب تم بہت بڑی فارمائلٹی میں ہو اس کے لئے بس دیر انڈ دین اللہ یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذل جلال بالکرام یا بدی السماوات بالارد یا حیو یا قیوم جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں اور اس کے لئے آپ کو نام آنے چاہیں اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں سارے نام پتا ہوتے ہیں لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے ایک عیب ہے اسماوالحسنہ کے نام سے اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام جتنے بھی میں کر سکیں ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئیں تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے یا شافی اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتت تبیب و انتت شافی تو ہی شفاہ دینے والا ہے یا رحیم یا کریم یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموں کے ساتھ پکارا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اس کو پکارا کرو یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے جب کوئی آپ کا نام لیتا آپ کو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کا نام لیتا تو اچھا لگتا ہے اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے وہ ہم انسانوں جیسا نہیں لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے یا اللہ کہتا ہے یا رب کہتا ہے یا ربی یا قریب یا مجیب یا قریب تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے کسی اور کو نہیں پکار رہا کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف کہتے ہیں ہائے اممہ ہائے اببہ اممہ اببہ کو پکارنے لگتے ہیں یا فلان اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں یعنی کچھ لوگ پینوں کو پکارنے لگتے ہیں بلیوں کو پکارنے لگتے ہیں بزرگوں کو پکارنے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ شرک ہے مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کوئی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو کام بھو کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کری نہیں سکتا ساری اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ساری قوتیں اس کے پاس ہیں اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے ہم ہر سپارے میں پڑھتے ہیں انہو علا کل شیئر قدیر بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ہر چیز کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں اور پھر آپ دیکھئے جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے نا امہ کو پکارے تو امہ تو پاکستان میں ہوگی یا انڈیا میں ہوگی وہ تو نہیں سنے گی فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گی یا ٹائٹ ہوگی یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے خود حل کرے روز مجھے نہیں ہوگی روز مجھے نہیں کہانی سنائے انسان تو خود مہتاج ہیں انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملتی ہے ہم سب کتنے مصروف ہیں اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے اسی میں لگے رہتے ہیں تو جب اللہ سبحانو تعالی کو ہم پکارتے ہیں رات کو پکاریں دن کو پکاریں لا تأخدہ سنتوں ولا نوں نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے جب بھی آپ اسے پکاریں بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے وہ رات کی پچھلے پہت بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے میں اسے دوں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے سہری کا وقت فجر سے پہلے گھنٹا دو گھنٹا یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے ون تھرڈ آف دا نائٹ جو لاسٹ ون تھرڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں اور اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں ہے کوئی جو بکشش مانگنے والا تو میں اس کے گناہ ماف کر دوں کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کو بھی ماف کر سکتا ہے اگر ہمارے گناہ آسمانوں تب بھی پہنچ جائے اور پھر ہمیں رگریٹ ہو پھر ہم شرمندہ ہو پھر ہم مافی مانگیں تو اللہ تعالی پھر بھی ماف کر دیتا ہے اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے آئندہ اللہ کو پکارنا ہے اور تقرار سے پکارنا ہے بار بار پکارنا ہے پکارتے ہی چلے جانا ہے راہ چلتے ہوئے واک کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے لیٹتے ہوئے جاگتے ہوئے کوئی آپ کو کام یاد آجائے کوئی ضرورت یاد آجائے کوئی مشکل دل پہ آجائے کوئی اداسی چھا جائے کیا کرنا ہے اللہ تو ہے نا تو کر سکتا ہے نا اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آجائیں جو بھی آپ کی مادری زبان ہے نا جیسے میری مادر کی زبان پنجابی تھی تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا تو میں اس میں پنجابی میں دعایں کرنے لگتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ نہیں بچمن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں اگر اردو ہے تو اردو انگلیش ہے تو انگلیش پرشن ہے تو پرشن جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں یا اللہ تو ہے نا تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے تو میرا کام میری بگڑی بنا سکتا ہے تو میری مشکل آسان کر دے ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے آپ کو بتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے دعا کہتی ہے واپس جاؤ آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا آپ کی مشکل وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی وہ برا سا خواب دیکھا تھا وہ واپس سلا گیا ہے وہ اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھیں کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے جس میں اس پر کوئی چیز پکڑی بھی ہوتی ہے ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا مولک ہوتا ہے اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور مو سے نکال دیتا ہے بات کو اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر کسی ایک مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں نہ سنائیں خوابوں کی اللہ یہ کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا پورا ہو گیا بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں پھر وہ یہاں آگئی تو اب مکہ جانے کی بات کریں ٹھیک ہے اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اللہ سب کی دل کی تمنا پوری کرے پھر فرمایا کہ ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے وہ دعا جو ہوتی ہے نا آگے بند باند دیتی نہیں نہیں مسئیبت میں نہیں آنا اور اگر آ جائے کسی طرح تو دعا سے مسئیبتیں اٹھ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں یا جب مسئیبت واقع ہو جاتی تو اس کو کم کر دیتی ہے کچھ مسئیبتوں کی انٹینسٹی بہت ہوتی ہے نا وہ دل پہ بس چھا جاتی ہے کھانا پینے انسان بھول جاتا ہے نیند نہیں آتی بے چینی بے چینی بے چینی ایسے میں جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ اللہ کا ذکر ہے دعا ہے کوئی بندہ آپ کو کوئی دوا نہیں پلا سکتا کہ جس سے آپ گھول کے دوا پی لیں اور آپ کو دل تھنڈا ہو جائے دعا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی کام کر دے گی اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر سکتے ایک یہ کہ ہائے 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 اس سے کیا ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما یا اللہ کرم کر یا اللہ آسانی کر دے تو پھر کیا ہوگا مسئیبت تو اپنی جگہ ہی ہے ابھی درد تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو جائے گا آپ کے دل کو سکون آ جائے گا آپ کو ایک سہارہ مل جائے گا تو دعا مفید ترین دوا بھی ہے یہ دوا بھی ہے تو دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسلہ یعنی دعا العبادت میں جیسے نماز روزہ حج زکاة عبادت کے جتنے کام ہیں یہ سارے دعا ہی ہیں ایک طرح سے اس لئے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یعنی تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو ایک ہے وہ دعا جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں بول کے مانتے ہیں اسے دعا المسلہ کہتے ہیں اور ایک وہ دعا ہے جو ہم عبادت کی شکل میں بس ہم عبادت کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہمارے مسئلہ آسان ہونے لگتے ہیں تو سوال والی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور جو عبادت والی دعا ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوا گیا نا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کرتے کیونکہ وہ عبادت ہے تو اس میں آپ جہاں رکھیں ہاتھ نہیں رکھیں جو دل میں آئے دعائیں پڑھتے جائیں بلکہ اتحیات میں دروش شریف کے بعد جتنی آپ کو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور پھر فرض نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعا کے لئے کوئی وقت وہ قرر نہیں ہے لیکن عبادت کے آس پاس دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے جیسے روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو سب اور بھی اپنی دعائیں ہمیں دے دیتے ہیں ہمارے لئے بھی کر کے آنا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تماف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے اور زمزم پیتے ہوئے اور پھر اگر حج کر رہے ہیں تو مناہ میں عرفات میں عرفات تو ہے ہی دعاوں کا وقت اس میں تو اور کوئی عبادت ہی نہیں سوائے دعاوں کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے اور اس میں سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہیں اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے بھی دعا کریں صدقہ خیرات کر کے بھی دعا کریں اور نماز پڑھ کے بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کرتا ہے نا وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا لیکن ہم تو کہتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہے ہیں نہیں سنی جا چکی ہے صرف یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے دوسرا یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مسئیبت ٹل جائے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے دعا کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ملے جو آپ مانگ رہے ہیں لیکن کوئی اور مسئیبت جو آ رہی تھی وہ ٹل جائے اب ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے ہماری مسئیبت ٹل چکی ہوتی ہے وہ ہمیں پتا نہیں نا اس لئے ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لئے جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے تو انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی ساری یہیں ملتے کیونکہ اس کا اتنا بڑا عجر ہوگا اتنا بڑا عجر کہ انسان خوش ہو جائے گا اس لئے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے نہ ہمارے ماں باپ نہ دوست نہ حضبن نہ بچے کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں یہ بہن بھائیوں کو یہ رشتہ داروں کو اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں حیرت کی بات ہے نا ہونا کیا چاہیے ترتیب کیا ہونی چاہیے پہلے کس کو یاد کریں پہلے اللہ کو یاد کریں اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہمارے دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے ورنہ بتائیں گے بھی نہیں کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں اب آپ کو تو تکلیف ہوئی نہیں چار اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آگئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے اپنے تجربے سے بتائیں کتنی اچھی بات ہے نینکی سن کے کیونکہ ہو سکتا ہو کوئی آپ کا حاسدی اندر اندر سے وہ کہیں شکر ہے اس کو مصیبت آئی نہیں سچ کہہ رہی اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ چار اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں پھر بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی مسئلہ جا کے آپ نے امہ کو بتا دیا اچھا میاں بیوی تو صلح ہو گئی شام کو امہ بیٹی پریشان ہے اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حزبنڈ کے ساتھ نراز ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے حزبنڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے اب کیا وہ ایک چکر چل پڑتا ہے اور مسئلہ اتنا سا تھا وہ رائی کا پہاڑ بن گیا حدیث میں آتا ہے من سمت نجا جو چپرہ نجات پا گیا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے تو اس لئے جب کوئی پریشانی آئے نا اسی وقت فون مت کریں کسی کو اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں سب سے پہلے اللہ کے پاس اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں سینے پہ رکھ لیں سڈے میں گر پڑیں روئیں بولیں کچھ بھی کریں بولا نہیں جا رہا اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا جب اس نے اپنے رب کو چھپکے چھپکے دلی دل میں پکارا اوچھی آواز میں نہیں بات کی دلی دل میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر اندر ہی اندر کر سکتا ہے کیونکہ بعض وقت سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں آپ دیکھیں نئے سارے دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں رات ہوتی ہے تو پھر ظاہرہ ہزبنڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو اکیلہ پن کہاں سے ملے گا دن کو پھر اور کام ہے جوب ہے آنا جانا ہے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تنہائی مسئلے پہ ملتی وہ مسئلے میں بھی سجدے میں ملتی ہے مسئلے میں بھی سجدے میں ملتی کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے تو کوئی دیکھ لے گا ہے کیا ہوا تمہیں خریت تو ہے نا ٹھیک ہے نہیں نہیں بتاؤ مجھے مجھے تو ضرور بتانا ہوں گا تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی اب پھر کیا پھر بتانا پڑ جاتے ہیں تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے اچھا سجدے میں بہت سے لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے ٹھیک ہے اردو میں نہیں کر سکتے انگلیش میں نہیں کر سکتے عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق اور اگر کچھ بنی نہ آتا کوئی دعا نہیں آتی یہ سب کو آتی ہے یہ تو سب کو آتا ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حیو یا قیو برحمت کا استر جب اللہ کی رحمت آگئی تو کیا ہوگا مصلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت آگئی آپ کے دل کو قرار آ جائے گا لہٰذا اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ اس کا کیا مطلب ہے سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی بعض وقت ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے تعریف 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 بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی جیسے حج کی دعاوں میں سے عرفہ کے دن کی دعاوں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیا مطلب ہے اس کا لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک ساری بادشاہت اسی کے وَلَهُ الْحَمد ساری تعریف بھی اسی کی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پر قادر آپ کی ساری دعائیں اس میں آگئیں کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو سب کچھ دے سکتا ہے تو کبھی کبھی ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے غم کا بوجھ آئے نا دل پہ تو کسرے سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا پھر لا الہ الا انت سبحانکہ ابنیک انتو من الظالم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فرجیناہ من الغم وقدالک ننجی المؤمنین ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں سے نکال کے ان کو سایا دیا ان کو کھانے کو دیا ان کی ساری ضرورت پوری کی ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا ان کو معاف کر دیا فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں تو اس لئے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اللہ تو تو پاک ہے میں ظالم ہوں میں نے اپنے حق میں ظلم کیا میں نے گناہ کیے یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آگئے ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا تو ایسا ہوا زندگی میں کہ غریب ہو گئے وہ بھی یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا غریب ہو گئے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال پہلے کسی کو غریبی کا تانہ دیا تھا اوہ غریب تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آگیا ہے میں نے کسی کو غربت کا تانہ دیا تھا آج وہ تانہ میرے سامنے آگیا تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آجاتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے آپ آزمار کے دیکھ لیجئے آپ کسی کے بیزت ہی کریں کرنا نہیں لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا یہ تو اتنا پولائٹ ہے اتنا اچھا ہے آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے اللہ یہ کہ توبہ کر لے معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھا ہی کر لے اور اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے کر بھلا ہو بھلا آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا رسپیکٹ ملے گی آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا محبت ملے گی ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنے آئی لاب یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں مل کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاوں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں اللہمینی اعوذوکا من دعائن لا يسمان اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کچھ تو میں نے بتا دیئے جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں مانگتے جائیں اپنی زبان میں مانگیں عربی میں مانگیں انگلیش میں مانگیں کوئی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سورة العراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو فرمایا ادعو ربکم تدرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدو پی الارض بعد اصلاحہ ودعوہ خوفم وطمعن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تم اپنے رب کو آجزی سے پکارو آجزی سے اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے اللہ میں بیمار ہوں انی سقیم حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا انی مسنی الدل وانتا ارحم الناہمین پیغمبروں کی دعائیں جو سورة الانبیاء میں آتی ہیں بڑی خوبصورت ہے تو ادو ربکم تدر تدر ہوتا ہے گڑ گڑا گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ آہو زاری بھی وہ خفیہ چھپکے چھپکے یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا انہو لا يحب المعتدین بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا کو پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنا کیا چھیکنا چھلانا یا اللہ تو کہاں ہے یا ایسے شور مچا مچا کے ایسے نہیں کرنا ادب ہونا چاہیے یا اللہ یا رب یا رحیم یا کریم یا ظل جلال والاکرام اے میرے پیارے اللہ اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے مجھے شفاہ دینے والے تو مجھے شفاہ آتا کر یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں اس طرح دعا کریں پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے وہ ضرور دے گا مجھے مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں مجھے تجھی سے لینا ہے مجھے نہیں پتا میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں آپ ہی میری مشکل آسان کریں آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا اگر بچے ہوگی اور بیٹا ہوگیا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی اور بیٹی ہوگی یعنی جو بھی ہمارے مسئلے ہمارے غم کھائے رہتے ہیں اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں لیکن جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں یہ تو گزر گئی جیسے بھی گزر نہیں تھی اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی اصل مسئلہ کہاں ہے آخرت میں اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چڑھائے گا کون کام آئے گا تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے وقت پر ہونی چاہیے ترجیح یعنی پرائیٹی کے اوپر ہونی چاہیے ہمارے روزیں پورے ہونے چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریٹس میں روزیں چھوڑ دیتے اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں ان کے تو دیسیوں روزیں کٹھے ہو جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے ان کی قضاء رکھنی شروع کریں گے گنتی کر لیں کس یر میں آپ والگ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزے سال آنا چھوڑتے تھے اور آپ اس کی کفارہ شروع کریں جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور جتنے رکھ سکتے ہیں پیسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنے کو میری والدہ جو ہے وہ اٹھتر سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی اور جس مہینے میں وہ فوت ہوئی تھی اس کے بھی انہوں نے ہر منڈے تھرسٹے روزہ رکھتی تھی اور پھر مہینے کے تین روزے رکھتی تھی اس مہینے انہوں نے چار رکھ لی کیونکہ ایک غلط فہمی میں پہلے ہی رکھ لیا اس فکر میں کہ کہیں دیٹ گزر ان کو یاد نہیں تھا آج کونسی دیٹ ہے تیرہ ہے یا بارہ ہے تو بارہ کو بھی رکھ لیا اور زخت گرمی میں بھی رکھ لیتی تھی بڑھاپا روزے کے رستے میں ہائل نہیں ہے اسی طرح ہمارا خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں آپ کو دعائی لینے کی ضرورت ہے آپ کے اور کئی مسائل ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تو الگ بات ہے لیکن جو قضاء ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا نا پہلی فرصت میں حج کریں کیونکہ جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں ابھی تم ینگ ہیں نہیں ینگ بچے جو خود کماتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ڈیٹس سارے ختم کر دی ہیں اللہ کے فضل سے اب کیا کریں اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں شادی کا انتظار نہ کریں ابھی اببو کے ساتھ چلے جائیں بھائی کے ساتھ چلے جائیں اور اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیں ویسے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے پھر اور بھی مہنگا ہو جائے گا پچھلے چند سالوں میں سے کتنا فرق پڑ گیا تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کر لیں اسی طرح اگر آپ کے پاس گولڈ ہے زکاة دینے والی ہیں تو جس ہجری کلنڈر کے مہینے میں آپ کو گولڈ شادی کے دن ملا تھا اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے ایک سال کے بعد جتنا بھی گولڈ مزید ہو گیا یا کم ہو گیا اگر وہ ساڑے ساتھ تولے سونا ہے تو اس پر زکاة دیں ورنہ زکاة نہ دینے بھی بہت کبیرہ گناہ ہے اور پھر دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جاتی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے وہ ضرور یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوئی کتاہی تو نہیں کر رہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم غور کرنا شروع کریں سوچنا شروع کریں کہ کہیں ہم نے کوئی کتاہی کی ہو تو ہم اس کا ازالہ کر لے جب انسان میں تکلیف آتی ہے نا تو وہ اپنے گناہوں کا ضرور سوچتا ہے خوشی میں نہیں سوچتے ہم زیادہ اس وقت ہم اچھی اچھی باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں پیسے آگئے ہیں بھلا جگہ والی ڈے پہ جائیں گے بھلا کام کریں گے بھلا کر فوکیشنز پہ جائیں گے وہ ہٹ بک کرا لیتے ہیں وہاں پارک پہ چلی جاتے ہیں پھر ہم پکنکس کے شوق میں آ جاتے ہیں پھر ہم زکاة وغیرہ کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی فریضہ ہے اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے فضل سے زیادہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا یہ فلان بچے کا یہ فلان کا اور زکاة سے فارغ نہیں ایسے نہیں کر سکتے ایس لانگ ایس وہ آپ کی پوزیشن میں ہے آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں بچے اپنی مرضی نہیں کر سکتے کرنے بنی چاہیے انہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکاة دینی ہوگی کیونکہ ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم بعض وقت یہ سارے پانچ فریضے پورے کر لیتے ہیں کوئی کم ہی نہیں زکاة بھی ہے حج بھی ہے صدقہ خیرات بھی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں دیتے ماں باپ ترستے رہتے ہیں شکل دیکھنے کو ان سے بات نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا تو والدین کے ساتھ احسان والدین ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے وہ ساری زندگی خود دینا پسند کرتے ہیں ان کو دے کے خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے آپ میں سے کوئی ماں ہے کوئی بتائے گا تعبیداری کہ بچے بات مانے اور توجہ توجہ اٹینشن چاہتے ہیں اور جون جون ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بچے بنتے جاتے ہیں جیسے جب بچہ بچہ ہوتا ہے نا بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے نا تھوڑی دیر کھیلے گا خود اس کے بعد اس کو کیا چاہیے ماں چاہیے سارا کو چھوڑ کے آپ سے آ کے لپڑ جائے گا آپ نماز پڑھ رہی ہیں آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ کھانا پکا رہی ہیں آپ گرس آپ کچھ اس نے آپ کی ٹانگوں سے لپڑ جانا ہے کیونکہ اس کو ماں چاہیے توجہ چاہیے سیر سائیکل پھر پلٹتا ہے جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہونے لگتے ہیں بچے بن جاتے ہیں اب ان کو کیا چاہیے توجہ چاہیے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کوئی اچھے بول سننا چاہتے ہیں تو اس سے محروم نہ کریں اور جب وہ دنیا سے چلے جائے تو پھر والدہ ان سے احسان کیا ہوگا دعائیں تو کیا صرف مرنے کے بعد ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے زندگی میں بھی کریں ان کے لئے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو حمد دے کہ وہ نیکیوں میں یا ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ماں باپ کی پریشانیاں تمہیں پتہ ہی ہوتی ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کریں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور کیا کرنا ہے والدین کے لئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں نیکی کے اچھے چھے کام کریں علم حاصل کریں علم سیکھے سکھائیں بچوں کی تعلیم کو سپانسر کریں جو بچے ڈیٹ میں گھرے ہوئے ہیں ان کو ہیلپ کریں جو بچے یونیسٹی جانا چاہتے ہیں اور لائق قابل ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن کا بچہ اس لئے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے لئے مشکل ہے وہ سود پہ کرز لینا نہیں چاہتا تو کیا کریں کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کریں کسی طرح بیک ہوم جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں رشتہ داروں میں ہیں یا اور کوئی آپ کو اعلان کر دیتا ہے یا یہ کہ جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں جو دنیا کی تعلیم کرتے ہیں وہ تو اپنے بیچ میں سمسٹر آف کر کے اپنے لفیز جمع کر کے پھر جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی چروع کر دیتے ہیں لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو فوراں کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی تو اگر یہ ہمارے امام اور ہماری اسکالرز دین کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے جنازے کون پڑھائے گا نکاح کون پڑھائے گا نمازیں کون پڑھائے گا ترابیاں کون پڑھائے گا تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی کیر کریں ٹھیک ہے نا بہرحال پھر اس کے بعد رشتداروں سے احسان نیبر سے جس سے بھی ملے تو اس میں آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَادَ اِصْلَاحِهَا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو وَدْعُوهُ خَوْفَ مَتَمَا خوف اور امید سے پکارو اور اللہ تعالیٰ نے قلو دے دیا کہ دعا کیسے قبول ہوگی اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبُ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ جو محسن ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ احسان کا برطاؤ کرتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں پر جلدی آتی ہے جہازہ جب دعا کریں ساتھ صدقہ کریں جیسے آپ دعا لینے لگتے ہیں پہلے صدقہ ڈال دیں پھر دعا لیں اس سے کیا ہوگئے دعا جلدی اثر کریں تجربہ کر کے دیکھیں اسی طرح آپ کو بچہ نہیں کھاتا آپ کسی کے بچے کو کھلائیں آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کسی کی مدد کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ دیکھئے کہ بعض دعائیں ہم امید سے مانتے ہیں بعض ہم خوف سے بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں اور جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں یہ مانتے کیوں نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں لیس شیع اکرم اللہ من الدعا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں جب آپ بندوں سے مانگتے ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے زلط محسوس ہوتی ہے وہ دے یا نہ دیں باتیں بنائیں دے کے زلیل کریں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کرتے ہیں نا لوگ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو نراز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اللہ بڑی حیاء والا ہے بڑا کرم پر مانے والا ہے وہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی جائیں وہ قبول کرتا ہے وہ سنتا ہے تو اس لئے اللہ سے مانگتے رہنا ہے حدیث میں آتا ہے مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبَ عَلَيْهِ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے نراز ہوتا ہے اچھا کچھ لوگوں کی یہ حجت ہوتی ہے اللہ کو پتا تو ہے نا مجھے کیا چاہیے پھر میں کیوں مانگوں نہیں یہ ایکشن کہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے اسی لئے دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں کیونکہ آپ مانگتے اسی سے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں جس سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے گا بخیل سے تو نہیں مانگتے نا پھر اسی طرح دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ بعض کہتے ہیں سمرا دعا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ مجھے نہیں مانگنا اللہ سے میں بہت مانگ چکا ہوں میری نہیں سنی جاتی کچھ لوگ اس طرح بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے نعوذ باللہ ہونا نہیں شاہیے ایسے لوگ کی سزا بھی بڑی سکتا سید خلون جہنم داقری اللہ ان کو زلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو جو ان کے شروط اور آداب ہیں ان کو سیکھ لیں ابن قیم اپنی کتاب میں دعا کا ایک خوبصورت نچوڑ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کونسی آہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے تو انہوں نے ان کو وان ٹو تری کر کے ساری لکھ دی ہیں دعا کی قبولیت کے چودہ اسباب وہ بتاتے ہیں پہلا نقطہ دل کا حاضر ہونا کیونکہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتے تو دعا میں دل کو حاضر کرنے کے لئے دو اہم کام کرنے ہوتے ہیں ایک ہے ڈسٹریکشن سے بچنا اسی لئے مکاری نا سجدہ میں چلے جا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو دعا توجہ سے ہو جائے گی غفلت سے بچنا ہے جب انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع سچے دل سے نہیں کرتا تو پھر انسان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے تم اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ضرور ہوگی تو ایک ہے یقین رکھنا اور دوسرا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا اس لئے سمجھ کے دعا کیا کریں ٹھیک ہے یعنی جو دعا کر رہے ہوتے ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کی الفاظ بھی سمجھیں کوئی دعا جنتر منتر نہیں ہے کہ چند لفظ آپ رٹے رٹائے پڑھ دیں اور کہیں میری دعا ہوگی الحمدللہ دعاوں کی کتابیں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت وہ کتابیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی ہیں دعا عربی میں پڑھنی نہیں آتی تو اس کے آگے جو اردو بغیرہ لکھی تو وہ مانگ لیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض وقت آپ فون پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ایپس ہیں نا ایک ایپ ہے دعائیں الہدا کی اس میں الحمدللہ ہر طرح کی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں اور آپ اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ تھک جائیں گے دعائیں نہیں ختم ہوگی اتنی دعائیں ہیں اس میں تو میں نے ہر روز کا طریقہ بنایا ہے کہ ہر روز ایک مختوس وقت میں اس کے کیونکہ اس میں بیچ بیچ پھول آتے ہیں وہ بریک آ جاتی تو دو پارٹ تین پارٹ جو بھی اللہ تعفیق دے وہ اتنی اتنی روز مانگتے نہیں تاکہ سارا کچھ وہ مانگ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو یہ انڈرائیٹ میں بھی ایپ ہے اور اس میں بھی ہے آئی فون میں بھی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس سے بھی مانگ سکتے بہرحال دعاوں کی ایپس تو آپ کو کئی مل جائیں گی لیکن مشکل کیا ہے جب ہم فون پر دعا مانگ رہے ہیں تو بیچ میں نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اوہو یہ بڑا ضروری میسیج ہے یہ ذرا میں پہلے یہ چیک کر لوں پھر دعا مانگتا ہوں اس میں لگتے ہیں وہ ساتھ اچھا وہ خلان کا بھی آیا ہوا ہے چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں گئی دعا یہ ہے دسٹریکشن دعا کے وقت کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیکھنا اگر کوئی آیا بھی ہے نا کسی کا اہم میسیج رکھے میں ذرا اللہ سے اس وقت ہم کلام یا نوٹیفکیشن تو آپ ہی رکھا کریں ہر وقت نہیں ہر وقت ٹن 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 لگی ہوتی ہے کسی چیز کی طرح توجہ نہیں ہوتی نہ عبادت نہ بچوں کی طرف نہ پڑھائی کی طرف تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون کے بھی ٹائمز ہو پہلے ہم وزٹرز کے ٹائم رکھتے تھے نا یا لوگ اجازت لے کے آتے تھے فون میں تو ہر وقت بغیر اجازت گزے چلے جا رہے ہیں وٹس ایپ پہ خاص طور اس کا ٹائم رکھے میں نہیں کہتی کہ نہ دیکھیں ہمارے بہت سارے کام اسی سے ہی چل رہے ہیں لیکن اوقات مقرر کریں ہر وقت نہیں اسی طرح دعا کرتے ہوئے ادھر کھو جانا تار کو ہلاتے رہنا کیونکہ بہت ہو رہے ہیں دعا مانگتے ہوئے تو چلو ساتھ ساتھ کوئی چغل کھیل کرتے ہیں یہ نہیں کرنا دسٹریکشن نہیں نو دسٹریکشن ایک شخص نے کسی کو دیکھا وہ دعا کر رہا اور ساتھ ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تو انہوں نے کہا کہ کنکریوں کو چھوڑا اپنی دعا پر توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور پورا جسم اس کی طرح متوجہ ہونا چاہیے تو غفلت نہیں کرنی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قبولیت کے اچھے اوقات میں سے کسی وقت دعا کرنا وہ اچھے اوقات کونسے ہیں نمبر ایک رات کا آخری تہائی حصہ کیونکہ اس وقت اللہ سبحانو تعالی خاص طور پر دعا کرنے والوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں دوسرا وقت آزان کے وقت آزان سن کے چاہے گھر میں آپ کے جو گھڑی بولتی ہے آزان دیتی ہے تو کوئی بات نہیں اس سے بھی چلے گا آزان کا جواب دے کے دعا پڑھ کے دروشی پڑھ کے دعا کریں یہ قبول ہوتی ہے آزان کے بعد کی دعا تو سب کو آتی ہے اگر نہیں آتی تو بھی کیا کریں سیکھ لیں تیسرا وقت آزان اور اقامت کے درمیان یعنی اقامت جب کہی جا رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی تر پہلے اور اقامت کے دوران بھی آپ مانگتے جائیں اگر مسجد میں گئے جیسے جمعہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے فجر کے کتنے فرض ہیں دو زہر کے چار چار فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھیں دروشی پڑھیں تصویح کریں اور دعا کریں جو بھی آپ کے دل میں ہیں اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہیں پانچمہ وقت جو ہے جمعہ کے دن اس وقت سے لے کر جب امام ممبر پہ چڑھتا ہے یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سارا وقت دعاوں کی قبولیت کا ہے اور چھٹا وقت جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر سورج گروہ ہونے تک دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت میں انسان جو بھی مانتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے یعنی مغرب تک اگر زیادہ نہیں نا ٹائم ملا تو جمعہ کے دن پانچ منٹ تو ضرور اثر کے بعد یا مغرب سے پہلے یا درمیان میں جہاں موقع مل جائے ساروں کو چھوڑ کے پہنگ بیٹس اثر میں نا ویکنڈ شروع ہو جاتا ہے یا کوئی آ جاتے ہیں لوگ یا جانا ہوتا ہے آپ کو اور وہ باتوں میں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جمعہ آج اس میں بھی آپ اگر کہیں گئے ہیں پانچ منٹ کے لیے کہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا ان سب کو ساتھ لگا لیں چلے سب دعا کرتے ہیں قبولیت کا وقت ہے پھر اسی طرح دعا مانگنے والے کا ایک اور عدب یہ ہے کہ آجزی سے دعا کریں جیسے کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بڑی آجزی سے دعا کرتے تھے آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں کی تھے آپ کی چادر بھی گر گئی تھی اور آپ خوب خوب پکا رہے تھے زیادہ وہ گرے پیچھے سے آپ کو پکڑا کہا ہے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی سن لیے بس اپنے آپ پر رحم کریں اور آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یا کافلہ یا جنگ میں فتح ضرور ملے گی پھر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ مسلمان تیس سو تیرہ تھے اور کفار جو تھے وہ ہزار تھے تو پھر پانچمہ نکتہ کیا ہے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعا کرنا خوب بس آہوزاری کرنا مانگتے چلے جانا یعنی جس طرح ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کسی سے تو ہم منتیں کرنے لیں بچوں کو آئی فن چاہیے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کچھ ماں باپ تو اتنے مہربان ہیں کہ وہ مانگنے سے پہلے ہی حاضر کر لیتے ہیں کیوں کیوں کرتے ہیں ایسا اچھا باز میں نے دیکھا ہے ماں اور باپ میں نے کمپیٹیشن چل رہا ہوتا ہے اب ماں بھی جاب کریے ماں بھی کماری ہے باپ بھی کمار ہے اب وہ اپنا وقت تو دیتے نہیں وقت تو ہے نہیں ان کے پاس لہٰذا وہ بچوں کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو کبھی کوئی گیجٹ لادیتے ہیں کبھی کہیں لے جاتے ہیں کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں کبھی کچھ وہ سمجھتے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ بچے ڈپریشن کا شکار ہونے اور جن بچوں کی اس طرح خواہشات پوری کی جائیں پھر بڑے ہو کر زندگی میں ان کو نہ سننی بڑی مشکل لگتی ہے پھر اگر ان کا وہ ویسا خیال نہ کیا جائے تو ان کی لئے زندگی حرام ہو جاتی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شادیوں سے زیادہ طلاقوں کا ریٹ ہو گیا اس میں کئی وجوہات ہیں لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے میں بچیوں کی تربیت ہوئی ہے وہ تربیت کیا ہے کہ بچیوں کی ہر بات مان لی گئی اب جب وہ سسرال میں آتی ہے تو وہ ہر بات تو نہیں مانی جاتی ہے آپ سب جو شادی شدہ ایکسپیرینس کیا ہوگا اچھا انہوں نے کبھی ناسنی نہیں ہوتی اب ان کو ناسنی بہت مشکل لگتی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا گزارہ نہیں ہمیں واپس ماں باپ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوتی تو زندگی کیا صرف خواہشات پوری کرنے کا نام ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے زندگی میں زندگی میں تو بہت کچھ کرنا ہے صرف اپنی مرضی تو نہیں منوانی صرف اپنے حکم تو نہیں منوانے تو بہرحال بچوں کی یہ تربیت کا انداز درست نہیں ہے کہ ان کو گیجٹس کے ساتھ خوش کریں وہ اس سے بھی بور ہو گئے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ نے دیکھا وہ خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھیں لیکن اس میڈیا کے دور میں بچوں کا ایکسپوئیر ایسی چیزوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ بچارے خود مسئیبت میں ہیں خود مشکل میں کسی چیز پر فوکس نہیں اب ٹک ٹاک میں چند سیکنڈز کی ویڈیو اور پھر آگے سے آگے سے آگے ہزاروں چیزیں بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں پھر وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں پھر آپ کیا کریں تو زندگی جو سنجیدہ زندگی ہے اس کا تو سنجیدہ کام کرنے کا تو ان کو شوق ہی نہیں رہا پھر پھر چھٹا نکتہ یہ کہ تحارت کا خیال رکھیں ساتھوہ نکتہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ آٹھوہ نکتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور دروش شریف سے ابتدا کریں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں اور پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھیں پھر دعا کریں پھر اگلی بات یہ ہے کہ دعا کو بار بار دہرائیں ایک بات کئی دفعہ کریں جیسے وہ مثال تمہیں دیتے ہیں کہ بچے جیسے ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ماں باپ سے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے آپ کو جان تھا مارتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کر دو تو آپ نے بھی صرف یہ نہیں کہ میں نے دعا کر لی اللہ مجھے پلان چیز دے دے اور پھر اگلی دعا نہیں جو چیز واقعی چاہیے نا آپ کو اس کو ریپیٹیڈلی مانگیں بار بار دہرائیں بار بار مانگیں دعا میں تقرار کریں اور پھر گیاروہ نکتہ ہے محبت اور آجزی پر مبنی الفاظ کے ساتھ دعا کریں محبت سے اے میرے پیارے اللہ اے میرے رب اے میرے مالک حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی اللہ میں تو بہت بڑا ہوں گے بڑھاپے سے میرا سر بڑا کٹھا ہے میری بیوی بھی بانچ ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَةٍ اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراض رہا ہی نہیں میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں میں تو آپ سے ہی لے کے رہوں گا اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعائیں کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے نظر کیا تو مجھ سے قبول کر لے اور باروہ نکتہ امید اور خوف کے ساتھ دعا کرنا اور تیرہ نکتہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا اور چودہ نکتہ دعا مانگنے کے ساتھ صدقہ بھی کرنا کیونکہ صدقات جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں اور پھر اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سن لے اور ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی خیر و بھلائی ہو یہاں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی جو میں نے کہنا تھا مختصرا کہہ دیا اس میں ہے تو بہت کچھ بہت تفصیلات ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس لیکٹر سے فائدہ ہوگا ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام یاد کر لیں تو یہ کارڈ ہے اس میں اردو اور انگلیش دونوں زبانوں میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی آڈیو بھی اس ایپ میں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے الاسمال حسنہ کے نام سے ایپ ہے تو آپ وہ انشاءاللہ داؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ نظم کی شکل میں بھی ملیں گے جن کو آپ سن سن کے زبانی یاد کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو تو پریرس فار ہیلنگ ہے یہ یوکے میں ایک خاتون ہوتی ہیں انہوں نے مرشتر ریکویسٹ کی کہ میں ان کو ایک ایسی کتاب تیار کروا کے دوں جو وہ وہاں یوکے کے ہسپٹلز میں تقسیم کر سکیں مریضوں کو جا کے دیں تو پھر انہوں نے کافی بڑی تعداد میں منگوا کے ہسپٹلز میں دی تھی تو یہ آپ بھی مریضوں کو دے سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو تو آپ دعا کر سکیں پھر اسی طرح جب بہت گھبرات ہوتی ہے تو یہ ایک آڈ ہے آیات سکینہ کا امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسی گھبرات اور خوف ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے تو ان کا دل سکون میں آ جاتا تھا تو یہ بہت ہی کارامت کارڈ ہے پھر تسبیحات صبح و شام اپنے رب وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَ اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام تو اس میں تسبیحات لکھی ہوئی ہیں ہماری دعاوں میں نکاوٹ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس لئے استخفار بخشش کی دعائیں ترجمے کے ساتھ ہیں عربی میں پڑھیں یا اردو ترجمہ پڑھیں اسی طرح لا الہ الا اللہ تو جو میں نے ابھی بتایا تھا اس کے کیا فائدے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایاک انستین جو ہے یہ دعاوں کی کتاب ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں اور اس میں جادو کے شر سے بچنے کی اور بری نگاہ سے اور وسمسوں سے اور اسی طرح کی بہت سی دعائیں صبح و شام کی اذکار ہیں یہ ہر گھر میں ہر بندے کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح وقت پر اپنی دعائیں پڑھ سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ و الکم تھوڑا سا ٹائم ہے جی فرمائی جی بعض قیفیات ہمارے اوپر ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آ رہی ہوتی تو دروشیف شروع کر دیں مشکلات میں دروشیف شروع کر دیں دس نیکیاں ملیں گی دس رحمتیں آئیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے تو اس سے کوئی بھی دعا ہے جو آپ کے دل میں یعنی دل میں دعا ہے اور زبان پر درود ہے ٹھیک ہے اور کوئی کچھ جی آپ فرمائیے بلکل یا کنستین کی ایپ بھی ہے اور دعائیں ایپ میں بھی صبح شام کی دعائیں ہیں وہاں سے نکال کے آپ جہاں بھی ہوں سفر میں ہوں رستے میں وہ پڑھ سکتے ہیں آڈیو بھی ہے اس کا ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اگر پڑھنی نہیں آرہی جی اور کوئی جی اس میں آپ مانگ سکتے ہیں بخبر لی اللہم اغفر لی رب برحم ہما کما رب بیانی سغیر چھٹ چھٹی توہیں پڑھ سکتے ہیں جی 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 بخبر لی اللہم فرمانی ساکتا ہے الہم دلاللہ اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اس کا بڑا آجر ہے خیامت کے دن ایسے محبت کرنے والے عشق ساہ تلے ہوں گے کیونکہ جب انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی غرض لالچ نہیں ہوتی تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے وہ بے غرض ہو کے کرتا ہے اور جب اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کوئی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے کوئی کام کی بات ہوتی ہے وہ ایسا شخص آپ کے احسان نہیں جتاتا ایسا شخص آپ کے بارے میں بدگوانی نہیں کرتا تو اللہ کی خاطر محبت جو ہے وہ دوسری محبتوں سے بہت فرق ہے جس کا عجر دنیا میں ملتا اور آخرت میں اور کچھ چیز جی ہاں جمعہ کے دن جب آپ مسجد میں آئیں تو اس وقت تک نہ بیٹھیں نیچے جب تک کہ آپ دو رکعت نہ پڑھ لیں تحیت المسجد کی اور اگر امام نہیں آیا اور ابھی کافی ٹائم ہے تو آپ جتنے نفل چاہیں پڑھتے جائیں کوئی قید نہیں ہے لیکن اگر امام خطبہ شروع کر چکے کہا ہے تب بھی آپ دو رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے اللہ یہ کہ جمعہ شروع ہو گیا تو پھر آپ نفل نہیں پڑھیں گے جب فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر نفل نہیں ہوتے جی آپ انہوں نے پوچھا ہے کہ سلام سے پہلے اتحیات کے بعد جو دعائیں کریں وہ اردو میں کریں یا عربی میں تو عربی میں کریں شکرانے کا صرف سجدہ ہوتا ہے نفل نہیں ہوتے آج کے لئے اتنے کافی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغبروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ